ہائے فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سکس فول بیٹری چارجر بنائیں گے اس بیٹری چارجر کی خاص بات یہ ہے کہ اس بیٹری چارجر کو بہت ہی کامن کامپننٹ سے مل کر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس بیٹری چارجر کی خاص بات یہ ہے کہ بیٹری کے فولی چارج ہو جانے پر یہ چارجر اسے چارج کرنا بند کر دیتا ہے تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں اور اس پروجیک کو بناتے ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیک کی سرکیٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیک کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیک کو بنانے کے لئے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایک ٹرپر فائف ٹائمر آئی سی بالان فیکٹ کر خانema Nu覺得 و مجھے ٹو ٹرپر فائف کسیٗ ڈالی ٹرپر ٹرپر جنگ ٹرپر ٹرپر ٹر котор ٹرپر ٹ ٹرپر REN LED 47uF 50V capacitor 100uF 50V capacitor 10k variable resistor 0.1uF nonpolar capacitor 3 pin terminal block 2 pin terminal block DC female jack 6 volt relay wearer board jumper wires Crocodile clip wires 6 volt supply तब से पहले हम DC female jack को wearer board पे लगाएंगे इसके बाद हम wearer board पे 7805 regulator को लगाएंगे और इसकी पिन नमबर 1 को positive supply के साथ और इसकी पिन नमबर 2 को negative supply के साथ connect कर देंगे तब स्सक्ष्वाइंग कर देंगे झाल प्राइंग याल موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم 0.1 میکرو فیرٹ کپیسٹر کو ویرو بوڈ پر اس طرح سے لگائیں گے اس کی ایک پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ اور دوسری پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیکت ہو جائے موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم 47 میکرو فیرٹ کے کپیسٹر کو ویرو بوڈ پر اس طرح سے لگائیں گے کہ اس کی پوزیٹیو پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ اور اس کی نیگٹیو پن 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیکت ہو جائے موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم ویرو بوڈ پر 555 ٹائم آئی سی کو کنیکت کریں گے اور اس کی پن نمبر 4 کو پن نمبر 6 اور پن نمبر 8 کے ساتھ ملا دیں گے اس کے بعد اس کی پن نمبر 1 کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ اور اس کی پن نمبر 8 کو 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ ملا دیں گے موسیقی اس کے بعد ویرو بوڈ پر ایک ٹینکے کے ریزیسٹر کو کنیکت کریں گے اور اس کی ایک پن کو 555 ٹائم آئی سی کی پن نمبر 5 کے ساتھ اور اس کی دوسری پن کو 555 ٹائم آئی سی کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیکت کر دیں گے موسیقی 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 اس کے بعد ویرو بوڈ پر ویریبر ریزیسٹر کو اس طرح سے کنیکت کریں گے کہ اس کی پن نمبر 2 555 ٹائم آئی سی کی پن نمبر 1 کے ساتھ اور اس کی پن نمبر 3 555 ٹائم آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیکت ہو جائے گا موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم ویرو بوڈ پر سکس وولٹ ریلی کو کنیکت کریں گے موسیقی اس کے بعد ویرو بوڈ پر 3 پن ٹائم آئی ساتھ کنیکت کریں گے اور اس کی ایک پن کو ریلی کی نارملی کلوز پن کے ساتھ کنیکت کر دیں گے اور اس کی دوسری پن کو ریلی کے کامن ٹائم آئی ساتھ کنیکت کر دیں گے اور اس کی تیسری پن کو ریلی کے نارملی اوپن ٹائم آئی ساتھ کنیکت کر دیں گے موسیقی اس کے پاس ویرو بوڈ پر 1N4007 ڈائیوڈ کو کنیک کریں گے اور اس کے انوڈ کو ریلے کے ایک وائل ٹرمینال کے ساتھ اور اس کے کتھوڈ کو ریلے کے دوسرے کوائل ٹرمینال کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے پاس ویرو بوڈ پر بی سی فائی فور سیون ٹرانزسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی پن نمبر 1 کو ڈائیوڈ کے انوڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی پن نمبر 3 کو نیگٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوڈ پر ایک ٹین کی کے ریزسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو ٹرمینال 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 کی پن نمبر 3 کے ساتھ اور اس کی دوسرے پن کو بی سی فائی فور سیون ٹرانزسٹر کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوڈ پر ایک ٹرانزسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو ٹرمینال 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 کی پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوڈ پر گرین ایلیڈی کو کنیک کریں گے اور اس کی پوزیٹیو پن کو ٹرم 5 ٹائی مر آئی سی ك کے پن نمبر 6 کے ساتھ اور اس کی نیگٹیو پن کو پور سیونٹی اہم ریزسٹر کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ایک اور 470 ہوم کا ریزسٹر کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو 555 ٹائمر آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوٹ پہ ایک ریڈ لیڈی کو کنیک کریں گے اور اس کی پوزیٹیو پن کو 470 ہوم ریزسٹر کی دوسری پن کے ساتھ اور اس کی نیگٹیو پن کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوٹ پہ ایک ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ کا کپیسٹر کنیک کریں گے اور اس کی پوزیٹیو پن کو 7805 ریگولیٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ اور اس کی نیگٹیو پن کو 7805 ریگولیٹر آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوٹ پہ ایک 2 pin terminal block کو لگائیں گے اور اسے نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بوٹ پہ ایک 10K کا ریزیسٹر کنیک کریں گے اور اس کی ایک pin کو پیریے پہ ریزیسٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی دوسری pin کو ریلے کے نارملی اوپن ڈرمنل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے پیٹری لگانے کے لیے کنیکشنز کرتے ہیں سب سے پہلے ریٹ وائر کو ریلے کے نارملی اوپن ڈرمنل کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور نیگٹیو وائر کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے کٹ آف وولٹیج کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی پاور سپلائی کو 7.2 وولٹ پہ لے آئیں گے ریڈ کروکوڈائیل کلپ کے ساتھ پوزٹیو سپلائی اور بلیک کروکوڈائیل کلپ کے ساتھ نیگٹیو سپلائی کو کنیک کریں گے اس کے بعد ہم 6 وولٹ پاور سپلائی کو مین سپلائی کے ساتھ کنیک کریں گے اور اسے ہم سرکٹ کے ساتھ لگا لیں گے تو ابھی میں اس ویریب ریزیسٹر کو گھماؤں گا اور جیسے ہی گرین LED آن ہو جائے گی تو میں اسے گھمانا بند کر دوں گا موسیقی موسیقی